اسلام علیکم میرا نام ندیم احمد ہے میں سفر دعا ٹریبل انٹور سے آپ سے مخاطب ہوں آج کی ویڈیو اس ٹوپک پہ ہے کہ جو لوگ عمرہ پہ ٹریبل کرتے ہیں ان کا ٹریبل لاہور ائرپورٹ سے لے کے سعودیہ سعودی ائرپورٹ تک اور سعودیہ سے لے کے پاکستان واپسی ائرپورٹ تک ان کا سفر کس مراحل سے گزرتا ہے یہ ساری ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کروں گا ان کی ہوتل اکاموڈیشن ان کو کیسے شیئر کی جاتی ہے ایجنٹ وہاں پہ ان کے ساتھ کیسے کوارڈنیٹ کرتے ہیں ان کو مکہ سے مدینہ کس طرح موک کیا جاتا ہے مدینہ سے مکہ کیسے موک کیا جاتا ہے اس کا انٹیمیشن ان کو کیسے دیا جاتا ہے یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا میں چاہوں گا کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہوں گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جس مرحلے میں وہ سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں جو سب سے پہلی چیز وہ فیس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی سامان کو چیک کروا لیتے ہیں اس کو کلیر کروا لیتے ہیں اس کے بعد وہ بورڈنگ کاؤنٹر پہ آتے ہیں جس بھی سپیسیفک ایرلین کو ان کا ٹکٹ ہوتا ہے اس بورڈنگ کاؤنٹر پہ وہ آتے ہیں وہاں پہ اپنا وہ سامان چیک کروانے کے بعد ان کو اس کے اگینسٹ ایک بورڈنگ کارڈ ایشو کیے جاتا ہے اور اس بورڈنگ کارڈ ایشو کرنے کے بعد ان کے پاس جو پاسپورٹ کے اوپر جو سٹیکرز لگائے جاتے ہیں وہ اس بورڈنگ پاسپورٹ کے اگینسٹ یا آپ کے سامان کے اگینسٹ آپ کو ملتے ہیں ان سٹیکرز کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہی سٹیکرز آپ نے جدہ ائرپورٹ پہ جا کے وہاں پہ جب آپ سامان کو ریسیو کرتے ہیں یا بیگج کلیم پہ جب آپ جاتے ہیں ائرپورٹ سے ایکزٹ کرنے سے پہلے وہ سٹیکرز دکھا کے وہ دین آپ کو علاؤ کرتے ہیں کہ آپ اس سامان کو کیری کر کے آپ باہر آ سکتے ہیں جب آپ جدہ ائرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں اس ٹائم جو ہے سب سے پہلا پرسیجوری ہوتا ہے کہ آپ نے بس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ کس بس پہ بیٹھ کے ہم نے مکہ ٹریول کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے جو ائرپورٹ کی گائیڈرز ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں لیکن عمومی طور پہ جو لوگ سعودی ائرلائن ائر برو پی آئیے یا ان کسی بھی ائرلائنز پہ ٹریول کر رہے ہیں عمرہ کے لیے جب وہ اپنے امیگریشن کو کلیئر کر کے باہر آتے ہیں تو وہاں پہ ائرپورٹ کا سٹاف سپا ان کو بتا دیتا ہے کہ یہاں سے آپ ایک لفٹ کے ذریعے آپ یعنی کہ اس کا بیسمنٹ کہہ لیں ائرپورٹ کی وہاں پہ بسز کھڑی ہوتی ہیں جس بھی سپیسیفک آپ کی سعودی کمپنی کا ویزا لگا ہوا ہے اس کے ذریعے وہ آپ کو بٹھاتے ہیں بس میں آپ نے کہے کرنا ہوتا ہے کہ اپنا جو ویزا ہے سعودی ویزا وہ اپنے اس سپیسیفک بس ڈرائیور کو آپ نے شو کرنا ہوتا ہے وہ آپ کی اس میں ٹرانسپورٹ کمپلسری انکلوڈ ہوتی ہے تو اس ویزا کو دکھانے کے بعد جو بس کا کنڈکٹر ہے یا ڈرائیور ہے وہ آپ کو بس میں بڑھا لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ بس بھرنے میں آدھا گھنٹہ پندرہ بیس منٹ عمومن ٹائم لگتا اور بس مکہ کی طرف روانا ہو جاتی ہے جب بس مکہ کی طرف مکہ پہنچتی ہے مین عمومی طور پہ ابراہیم خلیل روڈ پہ مصفرہ کبری کے نیچے یہاں ہوتل یاسمین المجد کے آگے آگے گاڑی رکھتی ہے وہاں پہ جو ہے جو آپ کے پاس ہوتل واؤچر ہوتا ہے ہوتل واؤچر جو آپ سے وہاں پہ بس کا سٹاف ہے یا کنڈکٹر ہے وہ آپ سے آپ کا واؤچر لے گا اس واؤچر پہ مکہ کے ریپریزنٹیٹیو کا نمبر لکھا ہوگا اور وہ بس والا جو ہے آدمی وہ اس ریپریزنٹیٹیو کو فون کرے گا کہ آپ کے حاجی ہیں آپ ان کو ریسیو کریں اور آپ ان کے واؤچر کے ان کو رہائش دی جائے تو جب وہ ایجنٹ جو ہے جس بھی کنٹری سے جس بھی تیور جنسی سے آپ نے ٹریول کیا ہے اس کا سپیسیفک ایجنٹ وہاں سے آپ کو ریسیو کرے گا اور آپ کی ہوتل اکامونڈیشن میں آپ کو چھوڑ دے گا اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی ریکمینڈیشن یہ ہے کہ جب بھی آپ ہوتل واؤچر کو ایشو کروائیں خوشش کریں کہ اس کے اوپر سیمیلر کی اوپشن نہ لکھی ہو جو بھی ہوتل آپ کو دیا جا رہا ہے اسی ایک ہوتل کا نام ہو یا اس کی کنفرمیشن نمبر آپ کے ہوتل واؤچر پر موجود ہو یہ ایک بہت ہی کی پوائنٹ ہے اور اس کو آپ ضرور ذہن میں رکھئے گا جب آپ کو ہوتل کا روم مل جاتا ہے عمومن جیسے بیس دن کا پیکیج ہوتا ہے لوگ پہلے پانچ دن مکہ گزارتے ہیں اس کے بعد مدینہ موگ کرنا ہوتا ہے مدینہ جانے سے ایک دن پہلے آپ کو آپ کے ریپریزنٹیٹیو کی طرف سے جو مکہ کا ریپریزنٹیٹیو ہے جو آپ کی کمپنی کا ریپریزنٹیٹیو ہے وہ آپ کو کال کرے گا اور آپ کو ٹائم دے گا کہ صبح آپ کی گاڑی مدینہ کی طرف روانہ ہوگی اس کے لیے آپ کو میں ایک اور چیز ریکمینڈ کرتا چلوں کہ آپ وہاں پہ جا کے آپ ایک سعودی نمبر ضرور بائے کر لیجئے کیونکہ جو بس فلے لوگ ہیں وہ آپ کے سعودی نمبر پہ ہی کال کرتے ہیں عمومن لوگ وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہوتل کا نیٹ ہوتا ہے اسی کو یوز کرتے ہیں وہی سے وٹس ایپ یا ایمو کے در یہ پاکستان رابطہ کرتے ہیں اور وہی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہی نمبر ہے عمومن جو بس ڈرائیورز راز ہیں جنہوں نے کال کرنی ہوتی آپ کو ان کے پاس نیٹ والا فون نہیں ہوتا یا مطلب انڈرویڈ فون نہیں ہوتا تو دین ان کے لیے پھر مشکل ہوتی ہے اس لیے آپ اپنا جو ہے سعودیہ والا نمبر وہ لازمی بائے کریں چاہے اس میں کم جی بی والا جو ڈیٹا ہے اس کو آپ بائے کر کے اس نمبر کو اپنے پاس لازمی رکھئے ایک بات جب آپ کو مکہ سے مدینہ موگ کرنا ہوگا عمومی طور پر جو ٹائم ہے نورمل ڈیس کے اندر وہ صبح فجر کے بعد چھے سے ساتھ بجے کے درمیان گاڑی لیتی ہے اور ایک سے ڈیڑھ بجے گاڑی جو ہے مدینہ پہن جاتی ہے وہاں پہ بھی سیم یہی روٹین ہوگی آپ کا ہوتل ووجر آپ سے لیا جائے گا اس سپیسیفک ریپریزنٹیٹیو جو مدینہ میں موجود ہے اس کو کال کی جائے گی بس کنڈکٹر یا ڈرائیور کی طرف سے کہ آپ کے حاجیاں ہیں ان کو رسیب کریں اور ان کو روم دیا جائے اسی طرح آپ کو روم دیا جائے گا پھر آپ نے دس دن مکمل کرنے کے بعد یہ سات دن پانچ دن جتنے بھی انسان کے مدینہ میں ہیں جو انہوں نے اپنے پیکج میں لیے ہوئے ہیں وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ دوبارہ مکہ موو کریں گے اور مکہ مو کرنے سے پہلے ایک دن پہلے ان کو اسی طرح کال کی جائے گی صبح اس ٹائم پہ گاڑی آپ کو آپ کو گاڑی لے کر جائے گی مکہ کے طرف اور جو ہے اس صورت میں بھی آپ کو پول آئے گی اور دپہر پہ عمومن جو مدینہ سے مکہ موومنٹ ہوتی ہے وہ عمومن دپہر دو بجے سے تین بجے کے درمیان ہوتی ہے آپ پھر واپس مکہ آئیں گے پھر اسی طرح گین آپ سے ہوتل واؤچر لیا جائے گا اور نمبر لے کے اس سے کال کی جائے گی آپ کا ریپریزنٹیٹیو آئے گا وہ آپ کو آ کے آپ کا روم دے گا ایک سارا ایک پلان ہے جس کے ذریعے مکہ اور مدینہ موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے لوگ پریشان کہاں پہ ہوتے ہیں جب ان کے پاس موبائل نمبر نہیں ہوتا وہ کورڈینیٹ نہیں کر پاتے یا سم ٹائم لوگوں کی بس میں سے ہو جاتی ہے تو اس میں موبائل نمبر کا ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے اسی طرح جب لاس میں آپ پھر سعودیہ میں دن کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو اگین ٹائم دیا جاتا ہے جو کہ عمومن آپ کی فلائٹ سے چھے سے سات گھنٹے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے اور لوگ عمومن کہتے ہیں کہ اس میں ہمیں چھے سات گھنٹے کا پہلے کیوں ٹائم دیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے موب کرنا ہوتا ہے جدہ کی طرف اور اگر اللہ نہ کر رستے میں کہیں کہ گاڑی خراب ہو جائے یا بس پنچر ہو جائے تو یہ سعودی جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہیں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے ان ٹائم پیسنجر کو جدہ ایرپورٹ پہ چھوڑنا ہے اگر وہ ایسا نہیں کر پاتے اس صورت میں ان کو ٹکٹ کی پینلٹی سعودی گورنمنٹ پہ ہوتی ہے سعودی ٹرانسپورٹ کمپنی پہ ہوتی ہے اور بسکلی وہ ٹرانسپورٹ کمپنی پہ نہیں ہوتی وہ عمرہ کنسلٹنٹ بھی آ جاتی ہے بعد میں کہ ہماری فلائیڈ میس ہو گیا وہاں کسی طریقے سے رینج کر کے دیں تو ان ساری چیزوں سے مشکلات سے بچنے کے لیے آپ کے ایک اینڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کونٹیکٹ نمبر کتنا زیادہ ضروری ہے اور کتنے ٹائم پہلے جدہ پہنچنا کتنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہاں پہ جا کے لوگوں نے زمزم بھی بھائی کرنا ہوتا ہے اور لاسٹ میں یہ بھی بات ہے کہ زمزم آپ حرم سے یا حرم کے قریب سے نہ بھر کے لے کے جائیں کیونکہ انہوں نے سیل پیک جو اس کی زمزم کی بوتل ہے وہ جدہ ائرپورٹ سے ملنی ہوتی ہے تو آپ وہی سے لیں تو وہ بہتر ہے آٹھ ساڑھے آٹھ ریال کی وہاں سے جدہ ائرپورٹ پہ مدینہ ائرپورٹ پہ یہ اویلیبل ہوتی ہے پاکی عمرہ پیکیجز سے ریلیٹڈ میں آپ سے بات کرتا چلوں ہماری کمپنی سفرے دوار ٹریول اینڈ ٹورز جس کا میں آنر ہوں ندیم احمد نام ہے میرا آپ کوئی بھی بکنگ کرنا چاہیں کسی بھی قسم کا 3 star 4 star 5 star پیکیجز دینا چاہیں تو آپ ہم سے کوارڈنیٹ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں منشن ہے آپ رابطہ کرنا چاہیں آپ آن لائن بھی جو ہے سفرے دوار ٹریول اینڈ ٹورز کو گوگل کی لوکیشن سے فائنڈ کر سکتے ہیں ہماری جو ٹریولی جنسی ہے یہ لاہور میں مالٹن لنک روڈ میں ہیں اور ہم پچھلے بارہ سال سے اس سروسیس میں ڈیل کر رہے ہیں آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ تھانکی سو مچ